اسلام علیکم تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں میں حمزہ دنڈیا کی جانب سے آپ کے لئے بہت ہی اچھا نسکہ لے کر حاضر ہوں یہ جو نسکہ ہے مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لئے ہے یعنی ایک وقت آتا ہے ایک ٹائم آتا ہے جب نئی نئی زمانی چڑھتی ہے یعنی انسان بالک ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے گندی عادتوں میں پڑھنے کی وجہ سے مستزنی کا سب سے زیادہ استعمال انسان کرتا ہے یعنی دن میں کئی کئی بار مستزنی کر لیتا ہے اور اس وقت تو آدمی کو محسوس نہیں ہوتا لیکن بعد میں پریشانی دکھائی پڑتی ہے کیا کیا دکتیں ہوتی ہیں جیسے کی چپ چپا پانی آ جانا یعنی کوئی بھی چیز دیکھنا سوچنا ہلکی سی بوندھ نکلانا ناباگی کی شکایت اور دوسری مسانے کی گرمی پیدا ہو جاتی ہے نسو کی کمزوری آ جاتی ہے رات کو سوتے وقت احتلام زیادہ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے پورے شریر کی جو جان ہے جو طاقت ہے وہ دیرے دیرے کر کے نکل آتی ہے ذرا سیم ختم ہونے لگتے ہیں اور آدمی بالکل پتلا دبلہ ہو جاتا ہے دل اور دماغ کام نہیں کرتے ہیں پھر وقت آتا ہے شادی کا جب شادی کا وقت آ جاتا ہے شادی کے بعد میں کیا دکتیں محسوس ہوتی ہیں جیسے کہ رکاوٹ نہیں بن رہی ہے یعنی ہم بستری کر رہے ہیں اور ایک منٹ سے پہلے ہی ویڈیا خاری ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑی ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ ایسا ہے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان کو چھوڑ کر جا چکی ہیں اس وجہ سے کیونکہ وہ خوش نہیں ہیں تو ایسے حضرات اس نسخے کا استعمال کریں اور اپنی مردانہ طاقت کو بڑھائیں اس نسخے کے استعمال سے آپ کے اندر ایک نئی جان پیدا ہوگی نئی طاقت پیدا ہوگی ویڈیا کے اندر گالاپن پیدا ہوگا ٹائمنگ میں اضافہ ہوگا جو تناہ ہے وہ بہتر آئے گا اور جو نسو کے اندر غندی ردوبت ہے وہ باہر نکل آئے گی اور ایک نیا جوش ایک نئی طاقت ہوگی بشرت یہ ہے کہ شادی شدہ حضرات اس نسخے کا استعمال کریں قوارے لڑکے اس نسخے کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس میں غرم جاہے غرم چیزیں ہیں کچھ جس کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے تو نسخے کی طرف اڑھ لیتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو کی نوٹیفی کے چند بہ آسانی آپ تک ہر وقت پہنچتی رہیں اس نسخے کا اندر سب سے پہلی چیز آپ کو زائفل لینی ہے جو کہ ہر گھر میں موجود رہتا ہے دوسری سی جاوتری لینی ہے یہ بھی ہر گھر میں موجود رہتا ہے کھانے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے دس گرام زائفل دس گرام زاوتری سالب مصری یہ پنساری کی دکان سے مل جائے گی بیس گرام لینی ہے سالب پنجاب بیس گرام لینی ہے رومی مستغی بیس گرام لینی ہے زافران دس گرام لینی ہے کشتہ شنگرف کشتہ شنگرف آپ کوشش کریں کہ کوئی اچھا حکیم ہو جن نے خود تیار کیا ہو یعنی اس کا زہر ہے خود مارا ہو وہ کشتہ شنگرف فائدے کا ہے ورنہ بازار میں بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو دس گرام آپ کو کشتہ شنگرف لینی ہے کشتہ چاندی بیس گرام لینی ہے یہ بھی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ کسی حکیم اچھے حکیم سے لیا جائے کیونکہ وہ خود تیار کرتے ہیں اور اس کا محضہ ہی کچھ اور ہے ٹھیک ہے ورنہ بازار میں مل جائے گا کشتہ چاندی بیس گرام لینی ہے شہد لینی ہے حضب ضرورت یعنی یہ ساری چیزیں جتنا وزن بیٹھے گا اس سے دو گنی ماطرہ میں شہد آپ کو لینی ہے تو کرنا کیا ہے یہ ساری چیزوں کو پیس لینی ہے پیس کر آپ کو شہد میں اچھی طریقے سے ملا دینا ہے ٹھیک ہے ملانے کے بعد تقریباً دو دن تک اس شہد کو کاج کے برطن میں بھر کر رکھ دیجئے دو دن کے بعد میں اس کا استعمال آپ کو کرنا ہے صبح کو پانچ گرام دودھ کے ساتھ اور شام کو پانچ گرام دودھ کے ساتھ اس کے ساتھ میں آپ کو انڈا مچھی میٹ جتنا ہو سکے اتنا خواہیے کیونکہ سردی کا وقت ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر میدے میں غرمی ہے تو میدے کا علاج کریں پہلے پھر نسکے کا استعمال کریں کیونکہ میدے میں غرمی بنی رہے گی تو یہ چیز غرم ہے جس کی وجہ سے گیس بنے گی ایسی ڈی ٹی کبز پیدا ہوگی ٹھیک ہے دوستو سربھاری بھی ہو سکتا ہے تو سب سے پہلی چیز ہے میدے کی غرمی کو نکالے پھر نسکے کا استعمال کریں تو ایسے زراج جو میرے بھائی چاہتے ہیں علاج کرانا پریشان ہے کافی وقت سے اور کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے تو وہ لوگ اس نمبر پر کال کر کے مجھ سے بات کریں اور انشاءاللہ علاج بہت اچھا ہوگا تو چلتا ہوں ملوں گا اگلی اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ